کرنل امیت بہت برا ہوا بہت زیادہ برگیڈیر فنوت کمار کے لہجے میں پریشانی کے ساتھ گصے کا انصر نمائی تھا میں نے ساری ذمہ داری تمہیں سوپی تھی اور تمہاری غلط پلاننگ سے ہمیں جو نقصان پڑا ہے اس کی تلافی شاید کبھی نہ ہو سکے سر اپنی طرف سے تو میں نے کرنل صاحب برگیڈیر نے کتا کلامی کی وہ چند دنوں کے وقفوں سے بھی تو بھیجے جا سکتے تھے ضروری تھا کہ انہیں ایک ہی دن بھیجا جاتا سر میں نے آپ کے گوشت گزار تو کیا تھا کہ ہم انہیں پانچ پانچ کی ٹولیوں میں بھیج رہے ہیں اب اپنی غلطی میرے سر منڈنے کی ضرورت نہیں میں نے نہ تو اس کا مشورہ دیا تھا اور نہ ہی تو نے باقاعدہ اجازت طلب کی تھی صرف بتایا تھا کہ تم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور بطور آرمی آفیسر اس بات سے تو تم اچھی طرح واقف ہوگے کہ اجازت طلب کرنے اور کسی بات سے آگاہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے سر میں نے جو کچھ کیا ہے بھارت ماتا کی بہتری کے لیے کیا ہے باقی اس میں بھارت ماتا کا نقصان ہوا ہے تو بھگوان کی اچھا یہی تھی اس میں میرا کوئی دوش نہیں اگر اس کے باوجود آپ یا بھارت سرکار کو میری کوتا ہی نظر آتی ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں تمہیں سزا دینے سے نقصان پورا ہو جائے گا تو سر پھر کیا کیا جائے اب وہ بندے تو واپس آنے سے رہے کرنل صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں بھارت ماتا کے سپوت ایسی باتوں سے گھبرائیا نہیں کرتے ایک ایک نادم لہجہ سنتے ہی برگیڈیر ونوٹ جو اسے سرجنش کر رہا تھا تسلی دینے لگا بھگوان نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا باقی میری ہائی کمانڈ سے بات ہو چکی ہے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جس سے یہ خبر لیک ہوئی ہے وہ کالی بھیڑ تلاش کی جائے سر پاشا سی آئی کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے اور اس کے تمام ساتھی سی آئی نے گرفتار کر لیے تھے انہی سے یہ خبر لیک ہوئی ہوگی برگیڈیر کے لہجے میں نرمی کی جھلک آتے ہی ایک ایک چہرے پہ چھائی پریشانی ختم ہو گئی تھی پاشا کے علاوہ کوئی بھی ان کی ٹریننگ پیریڈ کے دورانیے سے واقف نہیں تھا شاید پاشا نے ہی اپنے کسی ساتھی کو بتایا ہو اور وہ سی آئی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہو پاشا کے اتنے زیادہ قریب کون تھا پاربتی سر پاشا نے نہ صرف اسے خصوصی طور پر ٹریننگ دی تھی بلکہ سفارش کر کے اپنے پاس بھی رکھا ہوا تھا ارے ہاں پاربتی سے یاد آیا کہ دو دن پہلے اپنے ایک آدمی نے اسے کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے وہ شاید اسے نہ پہچان پاتا کہ وہ مسلمان عورتوں کی طرح نکاب میں تھی لیکن اتفاق سے ساہل سمندر پر چلنے والی ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پہ پڑا نکاب الٹ گیا اور اسی وقت وہ اس کے قریب سے گزر رہا تھا پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا کہ اس کے مطابق تو وہ سی آئی کی قید میں تھی اگر کسی طریقے سے رہا بھی ہو گئی تھی تو اسے کم از کم اپنے بندوں کی تلاش کرنی چاہیے تھی بہرحال شک کو دور کرنے کے لیے وہ اس کی ٹھو میں لگ گیا اس کے لیے اسے زیادہ تگو دو نہ کرنی پڑی اس کا کام ساہل پہ چلنے والی ہوا نے بہت آسان بنا دیا بعد میں ساہل پہ بنے ریسٹوران میں ان کے قریب بیٹھ کر وہ ان کی گفتگو سننے میں بھی کامیاب رہا یہ سب نوٹ کر کے اس نے ہمیں ریپورٹ بھیجوا دی اگر یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید میں نے کل ہی اس بارے میں گفتگو کر لی ہوتی اس آدمی نے پاربطی سے کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی اس کے کہنے کے مطابق پاربطی نے ایسا کوئی موقع ہی فرام نہیں کیا کہ وہ اسے کوئی اشارہ کر پاتا وہ تو کسی پجارن کی طرح اپنے ساتھی کی ذات میں کھوئی ہوئی تھی سر اگر وہ واقعی پاربطی ہے تو اس کے بارے میں واضح اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے ہو سکتا ہے یہ سی آئی والوں کی کوئی چال ہو اور انہوں نے اسے ہمارے ایجنٹوں کے لیے بطور چارہ کھلا چھوڑا ہوا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب تو ہو گئی ہو لیکن اپنے تمام آدمی چونکہ گرفتار ہو گئے ہیں یا فرار ہو چکے تھے اس لیے وہ کسی اجنبی کی داشتہ بن کر رہنے پر مجبور ہو گئی اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے حالیہ نقصان کی ذمہ دار وہی ہو اور اسی سے یہ خبر سی آئی کو ملی ہو جس سے ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے وہ پاشا کے نہایت قریب تھی اور اس بارے میں سب جانتی تھی اس کے بدلے اسے رہائی کا انام ملا ہو تمہارا پہلا اندازہ تو یوں رد ہے کہ اگر سی آئی نے اسے بطور چارہ استعمال کرنا ہوتا تو وہ یوں نقاب میں نہ پھرتی دوسرے اس کا سی آئی کی قید سے فرار ہونا ایک ناممکن بات ہے اور بالفرد یہ چمتکار کسی صورت ہو بھی گیا تو اس کے بعد اس طرح کھلے عام کراچی میں کسی مرد کے ساتھ کل چردے اڑاتے پھرنا اکلے بائید ہے اب رہ گئی بات تو میں اس بات سے کسی حد تک متفق ہوں سر میں سو فیصد آپ سے متفق ہوں لیکن اب پاربتی کے بارے میں کیا کیا جائے اس نے بھارت ماتا سے گدداری کی ہے پہچاننے والے نے اس کا تاکھپ کر کے اس کا ایڈریس تو معلوم کر لیا ہوگا وہ پچھلے دو ہفتوں سے اپنے یار کے ہمراہ ایک ہوتل میں مقیم ہے سر اگر اسے اگوا کر لیا جائے تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا ہمارے بندے اب اس قابل نہیں رہے کہ اسے اگوا کر تکے البتہ اسے قتل کرایا جا سکتا ہے نہیں سر جب تک اصل بات معلوم نہ کر لی جائے اس کے قتل کا فیصلہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا کرنل میرا خیال ہے کراچی میں اپنے سیٹ اپ کو ازے سر نو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کوئی اچھا سا ایجنٹ وہاں بھیجنا پڑے گا درست ہے سر اور میری نظر میں اس کے لیے میجر روہد چکروتی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے میجر چکروتی برگیڈیر ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا پھر بولا کرنل وہ کہیں ٹک کر کام کرنے والا آدمی نہیں ہے اور ویسے بھی اس کی یہاں کافی ضرورت ہے سر کونسا اسے مستقل بھیج رہے ہیں اپنے آدمیوں کو تھوڑا سا مستحقم کر دے گا پاربتی کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ایک دو اور مسائل ہیں یہ حل کرتے ہی وہ واپس آ جائے گا چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں برگیڈیر اس کے ساتھ متفق ہو گیا تم میجر چکروتی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دو ٹھیک ہے سر باقی ایک سردی مقبر سے پتا چلا ہے کہ ان بندوں میں ایک سی آئی نے زندہ گرفتار کر لیا تھا اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے یہ پتا نہیں چلا کہ وہ ہیں کون کون کرنل فرار ہونے والا اگر انڈیا کی طرف آتا تو ابھی تک ہمارے پاس پہنچ چکا ہوتا اس نے لازمی پاکستان کا رخ کیا ہوگا اور شاید اب تک وہ سہرہ کا لکمہ بھی بن چکا ہو اور جس ہی آئی کے ہتے چڑ گیا ہے وہ تو سمجھو زندہ درگو ہو گیا اس لیے ان دو کا شمار بھی پر لوگ سدھارنے والوں میں کرو شاید فرار ہونے والا زندہ بچ گیا ہو ایک اے امید بھرے لہجے میں بولا یہ ذمہ داری بھی میجر روحید کے ذمہ لگا دو کہ وہ اس فرار ہونے والے کا بھی سراغ لگائے ہاں یہ ٹھیک ہے کہہ کر وہ اٹھتے ہوئے بولا سر اجازت دے تاکہ میں میجر روحید کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کروں اوکے وشیو گوڈ لک برگیڈیر نے اس کی جانب مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا سرات صبح سے پاربطی میرے مطلب ہے شہزادی آتف کو خسنگین نگاہوں سے اپنی طرف متوجہ پا کر عرفان جلدی سے پاربطی کے نام کی تصحیح کرتا ہوا بولا اپنے شہر کے ساتھ کراچی سے نکل گئی ہے اس دوران اس کی کوئی مشکوک حرکت یا سرگرمی تیرے مشاہدے میں آئی ہو نہیں سر پہلے دن سے لے کر کراچی چھوڑنے تک میں اس کی ایسی کوئی حرکت سے مطلع نہیں ہو سکا وہ تو ہر وقت ہی اپنے نئے نویلے شہر میں کھوئی دکھائی دی میرے اندازے کے مطابق قدرت نے واقعی اسے صدرنے کا موقع دیا ہے تم اندازہ لگا رہے ہو اور مجھے یقین ہے اگر آپ کو یقین تھا تو اس کی نگرانی کیوں کروائی یہ میرے پیشے کا پہلا اصول ہے کہ شک کی اینک گھر میں بھی نہ اتاروں میں مجبور ہوں دوست اس کا مطلب ہے آپ ہماری بھاوی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تیری بھاوی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی یار فیلحال تو دو بڑے بھائی موجود ہیں یعنی آپ سب سے چھوٹے ہیں ایسا ہی ہے یہ الفاظ اس کے موں میں تھے کہ اس کے سامنے رکھے فون کی گھنٹی بجی یس آتیف سپیکنگ دوسری جانب سے صدیقی صاحب تھا آتیف فوراں میرے پاس پہنچو بدر الدین صاحب نے ہمیں بلایا ہے یہاں سے اکٹھے اس کے پاس چلتے ہیں میں آگیا سر کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اوکے عرفان بدر الدین صاحب یاد کر رہے ہیں بعد میں گپ شپ ہوگی وہ اپنے آفیس سے باہر نکل آیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بدر الدین صاحب کے سامنے موجود تھے رسمی کلمات کے بعد وہ ایک لفافہ ان دونوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ تصویریں دیکھو اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر صدیقی صاحب نے کھولا آتیف بھی جھک کر دیکھنے لگا ایک جوان آدمی کی تصویر تھی جو کلین شیف تھا اور کسی فلمی ہیرو کا سا سٹائل بنا کر کھڑا تھا لمبے وال آنکھوں پہ سیاہ چشما ہاپ بازووں والی شٹ اس نے سینے پر اس انداز سے ہاتھ باندے ہوئے تھے کہ بازو کی مچھلیاں زیادہ سے زیادہ ابری نظر آئیں یہ کون ہے سر تصویر واپس لفافے میں ڈالتے ہوئے صدیقی صاحب مستقصر ہوا میجر روہد چکروتی را کا وہ مایا ناز ایجنٹ جو اپنے کسی مشن میں کبھی ناکام نہیں ہوا تو پھر یہ کہ اب چکروتی صاحب کسی بھی لمحے ایک نامعلوم مشن کے لیے پاکستان آنے والا ہے یا شاید آ چکا ہو ہائی کمانڈ کی طرف سے یہ تصویر تمام بیٹالینز کو جاری کی جا چکی ہے اس نے کس شہر میں اپنے مشن کی تکمیل کرنی ہے اس بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ملی ہیں اسی وجہ سے تمام کو الٹ کیا جا چکا ہے ٹھیک ہے سر میں اس تصویر کی کافیاں کروا کر تمام کو ایشو کروا دیتا ہوں جیسے ہی کوئی خبر ملی دیکھ لیں گے صدیقی صاحب نے تصویر اپنے پاس رکھ لی تھی تمام کو بتا دینا کہ کوئی اکیلہ بندہ اس پہ ہاتھ نہ ڈالے کیونکہ یہ کافی خطرناک بندہ ہے اکیلے آدمی سے شاید کابو نہ آئے ٹھیک ہے سر آتف صاحب یہ آپ کی فیلڈ ہے صدیقی صاحب کی نسبت آپ زیادہ اس کام کو سمجھتے ہیں تمام ایجنٹس کو اس کے بارے میں اچھی طرف بریف کر دینا اور آج ہی سے تمام کو اس کی تصویر کی کاپی دے کر ریلوے اسٹیشن ائرپورٹ بندرگاہ اور لاری اڈو پہ نگرانی کے لیے بھیج دو گو یہ اپنے اصل ہولیے میں نہیں ہوگا مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ مشائبت سے ہی پہچان لیا جائے گا تصویر کی پشت پہ اس کے قد اور جسامت وغیرہ کے بارے میں کچھ معلومات درج ہیں وہ بھی دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے سر آتف بھی صدیقی صاحب کی طرح مقتصرن بولا ٹھیک ہے تو پھر جلد ہی کوئی اچھی خبر ملنی چاہیے انشاءاللہ سر وہ دونوں بیک زبان بولے میری طرف سے آپ فارغ ہیں بدر الدین صاحب کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ دونوں سلام کہتے ہوئے اس کے دفتر سے باہر نکل آئے وہ زیادہ دیر سویا نہ رہ سکا جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی دھوپ میں تیزی کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا ان درختوں کا سایہ اتنا گھنہ نہیں تھا مگر پھر بھی دھوپ کی برائے راست تپش سے وہ بچا رہا دھوپیر کو اس نے بچی ہوئی روٹی کھا کر پیٹ پوجا کی جبکہ شام تک پانی کا مشکیزہ کھالی ہو گیا تھا اثر کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر جانے کے لیے تیار تھا اس مرتبہ وہ اعتماد سے اونکھ پہ سوار ہوا سورج سے اس نے اپنی تجویز کی ہوئی سمتھ کا اندازہ کیا اور چل پڑا شروع سے ہی اس نے شمال مغرب کی سمتھ کو اپنی منزل کے طور پر چنا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ انڈیا پاکستان کی مشرقی جانب واقع ہے اس کے ساتھ ہی ایک متعین سمتھ میں سفر کرنے کا یہ فائدہ تھا کہ وہ دائیں بائیں پھرنے سے بچ جاتا اور اس کا سفر کسی نہ کسی سمتھ جاری رہتا کسی بھی شہر میں پہنچنے کے بعد اس کا کراچی پہنچنا آسان ہو جاتا اس کے برقس ہونے کی صورت میں شاید وہ اسی سہرہ میں چکراتا پھرتا پورے دن کے آرام کے بعد اونٹ سازہ دم ہو گیا تھا البتہ وہ اپنے بازو کے زخم کی وجہ سے سافی بے آرامی محسوس کر رہا تھا اس کے ساتھ اسے خوراک کی فکر بھی دامنگیر تھی اونٹ تو کئی کئی دن تک بھوکا پیاسا زندہ رہ سکتا ہے مگر اپنے اندر وہ کوئی ایسی خوبی موجود نہیں پاتا تھا اندھیرہ چھانے سے پہلے اسے ایک بڑے گاؤں کے آثار نظر آنے لگے تھے شاید میں آباد علاقے کے قریب پہنچ گیا ہوں اس کے دماغ میں امید افساد سو چبری پہلے تو اس نے گاؤں کو بائی پاس کرنے کی بابت سوچا مگر پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنے بڑے گاؤں میں اس پہ کس نے توجہ دینی ہے وہ سیدھا آگے بڑھتا گیا گاؤں کے چند آوارہ کتوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا مگر وہ ان پہ توجہ دیے بغیر آگے بڑھتا گیا مکانات کا سلسلہ شروع ہوتے ہی اس مڈبیڑ ایک ادھیر عمر کے آدمی سے ہوئی سائن چھا علا سائن کیا حال ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں بڑی دور سے آیا ہوں ان کے گھر میں زیادہ تر اردو بولی جاتی تھی مگر وہ سندھی زبان بڑی اچھی طرح جانتا تھا کس سے ملنا ہے مسافر ہوں سائن چلو پھر میرے ساتھ چلو وہ اس کے اونٹ کی نکل پکڑتا ہوا بولا اسمائل کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا اس لئے خاموش رہا اپنے گھر کے سامنے اس نے اونٹ بٹھایا اسمائل نیچے آ گیا وہ اسے لے کر بیٹھک میں گھس گیا وہاں اسے چار پائی پیش کرتے ہوئے بولا آپ بیٹھیں میں کھانے کا بتا دوں اور اسمائل نے بغیر کسی تکلف کے سر ہلا دیا وہ بیٹھک سے متصل گھر کے دروازے میں داخل ہو گیا اس کی واپسی تک اسمائل اس کے متوقع سوالات کے جوابات سوچتا رہا واپسی میں اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا تھا جو اس نے اسمائل شاہ کے ہاتھ مو دھونے کے واسطے لائیا تھا مو ہاتھ دھوتے وقت اس کے میزبان سے اس کے بازو کی تکلیف چھپی نہ رہ سکی سائن کیا ہوا ہے بازو زخمی ہے کیا جی وہ مختصرا بولا کیسے زخمی ہوا اونٹ سے گرے ہو کیا کچھ ایسا ہی سمجھ لو اس نے بات کو گول مول کیا حکیم صاحب کو بلالاؤں اگر ایسا ہو جائے تو کیوں نہیں کھانا کھانے سے پہلے حکیم صاحب کو بلالاتا ہوں وہ پرکلوس لہجے میں بولا اور اٹھ کر بیٹھک سے باہر نکل گیا اسے بیٹھک سے نکلے پانچ منٹ ہوئے ہوں گے کہ گھر کے دروازے سے ایک کھنکھناتی آواز آئی ادا سائن اسمائل نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش بیٹھا رہا کوئی جواب نہ پا کر ایک دفعہ پھر پکارا گیا ادا سائن کھانا گرم کر دیا ہے اس مرتبہ اسمائل خاموش نہ رہ سکا اور اسے جواب دیتے ہوئے بولا بہن آپ کے بھائی باہر گئے ہوئے ہیں وہ آئے تو انہیں بتانا کھانا تیار ہے ٹھیک ہے اسمائل نے کہا اور خاموشی چھا گئی تھوڑی دیر بعد اس کا میزبان ایک بورے سے شخص کے ہمرا واپس آیا جس نے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلہ اٹھایا ہوا تھا ہاں جوان کیا ہوا ہے وہ اسمائل کا بادو تھامتے ہوئے مستصر ہوا حکیم صاحب اونٹ سے نیچے ایک نوکیلی لکڑی پر گرا ہوں اور لکڑی بازو کے آر پار ہو گئی ہے حکیم صاحب نے اسے سر ہلاتے ہوئے کمیز اتارنے کو کہا زخم پہ باندھی ہوئی پٹی بڑی مشکل سے علیدہ ہوئی تھی انور سائن لالٹین نزدیک کرو وہ اسمائل کے میزبان سے مخاطب ہوا وہ لالٹین پکڑ کر نزدیک لے آیا حکیم صاحب نے بڑی باریکی سے اس کے زخم کا معینہ کیا اور پھر انور سے گرم پانی منگوا کر پہلے زخم کو اچھی طرح دویا اور اس کے بعد کوئی عجیب سا محلول زخم پہ لگایا جس سے زخم میں ایسی جلن شروع ہو گئی تھی کہ اسمائل نے بڑی مشکل سے اپنی کرراہوں کو روکا اس کے بعد سفید سا ایک پاودر چھڑک کر اس کے اوپر ایک زرزرنگ کی ملم لگائی اور ایک ساپ پٹی باندھی محلول سے ہونے والی شدید جلن کو ملم نے بلکل ختم کر دیا تھا ایک دوسری ساپ پٹی کو گرہ لگا کر اس کے گلے میں ڈال کر زخمی بازو اس سے لٹکا دیا تین چار پٹیوں کے بعد انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائے گا حکیم صاحب اتمنان سے بولے حکیم صاحب کھانا کھا کر جانا حکیم صاحب کو تیاری پکڑتے دیکھ کر انور بولا دوستو اس قسط کا اختصام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تک تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ